میرے پارٹی کسی پھیکے دار کی پارٹی نہیں میرے پارٹی کسی سٹور کی پر کو بچانے والی نہیں جو پورے سٹور کا کھا گئے ایک ریجن کا تیسیدوں کا اس کے گھر دیکھتی میں نے دیکھا مڑوا میں میں جب دلی تھا تو چرچہ چل رہی تھا اور کون سے شاہ صدیان اس کے پیچھے تھے کیا راز گلام علیہ آزاد میں پانچ ہزار روپے کی رشوت کے لیے دو چیف اندینی اجیل میں ڈالے گلام علیہ آزاد میں دس ہزار کے لیے بی افک و سروس سے دکھا ہوتا گلام علیہ آزاد میں چالیس ہزار روپے کی الزام میں منسٹ کو منسٹری سے برطرف کر دیا الزام میں لہذا جو آج ہمیں کہتے ہیں دس کروڑ وہ تم لوگ ہو جو تمہیں عادت ہے رشوت کو ایک ہی غلام علیہ آزاد کو نہیں اور آج میں کہتا ہوں جس پارڈی کے یہ لوگ ان کا لیڈر جب ملٹنسی تھی ہم لوگ کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے خود لندت جلے گئے ہندوستان کی سیاست چھوڑ کر کشمین کی سیاست اس کو چار سال کے بعد واپس لانے والا ہندوستان گلام نبی آزاد تھا کیونکہ اس وقت میں اندی تھا مہراد ان کا سپتر آج جو ہمیں اس حاصل سے کہتا ہے بمبن میں تعلیم حاصل کرتا تھا اسے پتا بھی نہیں یہ گولیاں آپڑے اور ہم نے کھائی مجھے سینٹر پر اس سے ہو کر تر بھی ایمن بیس یا پچیس دفعہ حملے ہو چھوڑ پر اس سے بن کر تقریباً بیس یا پچیس حملے ہوئے ان پر ایک حملہ نہیں ہوا کیونکہ ادھر بھی ملے ہیں ادھر بھی ملے ہیں میرے باپ کو اگوا کیا مجید وانی کے باپ کو اگوا کیا ایک ایک ہفتے سے زیادہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی پتھر کے نیچے نہیں ہوتے تو کب کے خرم ہو گئے اور ہمارے کتنے شہید ہو گئے نوجوہر کتنے شہید ہیں یہ جناب ویلی سرک میں کوئی نہیں گزم سکتا تھا وہ ہم بھی ہو کشمیری ہو گجر لیکن یہ لوگ نبر کشمیر چھوڑ کر بھی بھاگے اور سب سے بڑی لیڈر دیش اوڑ کر ہی بھاگے اور جب چھن نے کہایا تو پھر ہم نے سوال لے کے لیے آئے انہیں حکومت دے دو یہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں کسی کے پیچھے نماز پڑ سکتے ہیں کسی کو کبھن سکتے ہیں اس لئے اگر ان کی جانے تو لوگ سرک میں پہ چلنے نہیں دے گی یہ سو جاتے ہیں پان سال جب الیکشن ہوتا ہے تو برسات کے درہ جس طرح سے پتھوں کے نیچے مینک نکلتے ہیں اس طرح دکھائی دیتے ہیں گھر گھر گھاتے ہیں